اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی برز آج کا ٹاپک فیڈ کے حوالے سے اور ہم ایسی کیا فیڈ دیں جو ہمارے بڑھ سہت مند بھی رہے اور ہمارے پاس انڈے بچوں کی لائن لگ جائے تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن پھیریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں یہ فیڈ ہم بجری جاوہ اور لب برز کے لیے بنا رہے ہیں میں نے یہ مکس سیڈ اپنے حساب سے لیے تین کلو مکس سیڈ ہے یہ اور دو کلو یہ موٹی کنگنی ایک کلو یہ بارک کنگنی ہے میں نے یہ ایویون کے کیپسول لیے ہیں اور وائیڈلین سرپ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے کیلشیم پی کا صرف آپ ایک برطن لیں اور اس کو چولہ پر رکھ کے گرم کر لیں اور اس کے اندر دو سو گرام مکس سیڈ ڈال کے ہلکی آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں دیکھیں جب یہ گرم ہو جائے تو چولہ بن کر دیجے اور اس کے اندر ایویون کے کیپسول جو چھے سو میلی گرام ہیں دو کیپسول میں اب اس میں ایویون کے دو کیپسول شامل کروں گا اور اس کو آہستہ آہستہ مکس کروں گا تاکہ یہ پوری اچھی طرح دانے کے اوپر کوڈ ہو جائے آپ اس کو بہت اچھی طرح دانے کے اندر مکس کر لیں تاکہ یہ پورے دانے کے اندر شامل ہو جائے اور اچھے سے یہ کوڈ ہو جائے فیڈ میں مکس کرنے کے لیے میں نے کیلشیم پی سرپ اور وائیڈلین سرپ لیا ہے اور وہ سیڈز جس کے اندر ہم نے ایویون کے کیپسول مکس کرے تھے ان سب کو مکس کرنے کے لیے اب ہمارے کو ایک بڑے برطن کی ضرورت ہے ایک بڑا برطن لے لیں جس میں آسانی سے یہ سارے سیڈز مکس ہو جائیں میں اس کے اندر سب سے پہلے مکس سیڈ جو میں نے تین کلو لیا ہے وہ اس کے اندر ڈالتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر آپ موٹی کنگنی شامل کر دیں جو کہ میں نے دو کلو موٹی کنگنی لی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دی ہے اب اس کے اندر آپ جو ایک کلو باری کنگنی لی ہے وہ بھی شامل کر دیں اور وہ سیڈ جس کے اندر ہم نے ایویون کے کیپسول مکس کرے تھے وہ سیڈ بھی آپ اس بڑے برطن پر ڈال دیں ایک ساتھ اس کے اندر دو ٹیبل سپون وائیڈلین سرپ ڈالیں اور دو ٹیبل سپون کیلشیم پی سرپ ڈالیں اس سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا کے مکس کر لیں اور تمام فیٹ کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر کے رائی ہونے کے لیے رکھ دیں دوسری فیڈ ہم اپنی فنچ فیملی کے لیے بنا رہے ہیں جس سے ان کی انڈوں کی تعداد بڑھ جائے گی ہم نے لی ہے ڈیڑھ کلو باری کنگنی آدھا کلو لال کنگنی اور ایک کلو موٹی کنگنی ایک برطن لیں اس کو چولے پہ رکھیں اور گرم کریں اس میں جو سو گرام باری کنگنی اچھی طرح گرم کر لیں اور یہ ایویون کے کیپسول ہیں جو میں دو لے رہا ہوں اس کے اندر اس کا ہم نے کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چولہ بن کر دیا ہے تاکہ زیادہ گرم نہ ہو جائے اور بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بڑا برطن لیں اور اس کے اندر تمام سیٹ کو ڈال دیجئے اور جو مکسچر ہم نے بنایا تھا ایویون کیپسول کا وہ بھی ڈال کے اس کے اندر مکس کر لیں کیلشیم پی سیرپ ون سپون اور وائیڈلین سیرپ ون سپون ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں تاکہ تمام فیٹ کے اندر میڈیسن اچھے سے مکس ہو جائے اس کو کچھ دیر کے لیے آپ ہوا میں رکھ دیں اور پھر استعمال کریں کچھ دیر کے لیے آپ اس فیٹ کو ہوا میں رکھ دیں اور پھر استعمال کریں انشاءاللہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا